آہ نہیں ابھی رات کے تین بہت دے رہے ہیں آپ انٹریو جو کر رہے ہیں اس ٹائم تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے جو ایک چار گوائیں اور ایک گوائے جو ادھر تھانے بھی آیا ہوئے انہوں نے نومنیٹ کی ہے سی ایم پنجاب کو آئی جی پنجاب کو سی سی پیو لاہور کو اور جو بھی پولیس افسر ورزی میں نامعلوم وہ بھی نامعلوم ہی تھے آج تو ان کو نومنیٹ کی ہے لیکن ایس پی صاحب کے پانچے دفعہ فون کرنے کے باوجود ایسے جو نہیں پہنچ پا رہا مجھے لگتا ہے اور ہمارے سامنے پلال کمیانہ جو ہے یہ یہ اس پی کو پولی بھی کر رہا تھا امراد خان کی کمیز بھی پہنی ہے میریوز ٹو ٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیچے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیس ٹوڑے ناظرین ہم اس وقت ریس کورس تھانا میں مجود ہیں جہاں پہ علی بلال جلے شاہ کے والا ساں مجود ہیں اور وہ ایف آئی آر کے لیے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے بیریسٹر احسان نیالی صاحب ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ پولیس کا پروسس کہا تک پہنچا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اسلام علیکم علیکم ناظرین سب کیا صورتحال ہے کاروائی ہوئی ہے پولیس کی ایف آئی آر ہوئی ہے درقاق دی ہے کیا سیٹر ہیں نہیں ابھی رات کی تین بہت دی رہے ہیں آپ انٹیویو جو کر رہے ہیں اس ٹائم تک تو کچھ بھی نہیں ہوا جو ایک بنیادی طور پر ڈائرین نمبر بھی لگنا چاہی ہے بہت بھی نہیں ہوا لیکن ابھی ایک چھوٹی ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کہ گھنٹا ایک پہلے ہی ایس پی صاحب ہی گھاڑی آپ دیکھ رہی ہیں آگئی ہے لیکن ایس پی صاحب کے پانچے دفعہ فون کرنے کے باوجود ایسے جو نہیں پہنچ پا رہا مجھے لگتا تھا اور وہ ایس پی کو یہ نہیں سن رہا تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ مرڈر ہوگی شہر میں اور تقریباً بارہ گھنٹے ہونے جا رہے ہیں اور ایف آئی آر نہیں آئی اس مرڈر سے یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان آہ کتنا آہ گر چکے ہیں حالات اس ملک میں کتنی مطلب آہ نائنصافتی کی حد پار کر کے ہمارا ملک میں رہے ہیں خانہ میں ابھی ایس پی صاحب مجود ہے ہاں وہ خود ہے تو ایس پی صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے وہ ان کو وہ میرے خیال ہے وہ بھی امان دیں کہ ہمارا بنیادی حق ہے آہ کم از کم ایک اپلیکیشن دیں اس کا ڈائیری نمبر لیں اور یہ جو پوسٹ موٹم ہے وہ لڑکے کا تب بھی ہوگا جو ایف آئی آر کٹے گی نا پویں ایف آئی آر نہیں کٹ گی تو کیا پوسٹ موٹم کے چیتہ کرنا ہے مطلب اگر ایف آئی آر ہوگی تو یہ بات آئے گی نا منظر آم پہ کہ بندے کا پوسٹ موٹم کیوں ہونا چاہیے اور پھر پوسٹ موٹم ہوگا پھر دیکھا جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دم بھی ہے پھر اس سے ڈاکٹرز بتائیں گے اس کی موت کیسی ہوئی تو ابھی تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک الزام لگا رہے ہیں ہم بھی اس کو الزام بھی رکھ رہے ہیں لیکن لگ یہ رہے کہ بلال کمیانا نے آہ یہ جو بے حیثی سے بندہ مروائے واقسی نہیں مروائے لگ یہ رہے اور ہمارے سامنے بلال کمیانا جو ہے یہ یہ اس کی کوئی پولے بھی کہا رہا تھا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پانچ گھنٹے ہوگے تھانے کے اندر ہیں اچھا ایسان نیازی صاحب آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے اس میں کیا تحریر ہے اور کیا آپ کے جو پوائنٹ ہے کیا آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کیس طرح اپنا ان کے علاقات ہوئی کیس طرح شریعتیا گیا جو یہ ان کے والد نے جو اپلیکیشن جمع کر آئی گئے اس میں غالباً چار گوائیں اور ایک گوائیں جو موقع پہ موجود پلیس افسر ہیں ان کو کہ ان لوگوں کو دو چار لاشیں آج گرائیں اور وہ کیا پھر لاشیں گری اور یہ پچیس میں کو بھی آج رکھے گا گری تھی فیصل شہید کی اس کو پھل کے نیچے سے پھینک دیا تھا تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی لاشیں بلال کمیانے کا کام ہی لاشیں گرانا ہے اور وہ ہی پاکستانیوں کی کیونکہ اس کی اوقات تو ہے نہیں کہ بورڈر پار کوئی لاش کرا سکے وہاں یہ دم ٹانگوں کے پیچھے دبا کے اپنی اوقات دکھا دے اس کی اوقات یہ ہی ہے کہ ایک درویش ایک دیوانے ایک جو عاشق تھا امران خان کے نظریہ کا علی بلال شہید اس کا تو زور اسی پہ چلتا ہے اس آدمی کو اگر ہمارے سامنے آئے ہم اس کا وہ پتنگڑ بنائیں یہ بردی کے پیچھے چھپ کے جو بجماشی کر رہے اس میں کوئی دلیری تو ہے نہیں اگر آپ ایک بندہ جس نے جو 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 صرف خان کا عشق بیان کرتا تھا صبح شام اس کے نظریہ کا اس کی لاش تم نے آج شہر میں دکھا کہ کون سا خوف پھلا لیا تھا کون سا ڈر خوف پھیل ہے ہمیں تو علی بلال نے یہی درست دی ہے کہ خوف کے بت توڑنے جو خان صاحب کا نظریہ بھی ہے اور یہی ہمارے مسلمانوں کے امان ہے اور ہم اس پہ قائم دائم ہیں ابھی تو شغل شروع ہے آہ یہ آپ کے والد صاحب نے بھی ابھی یہی اندر موقع دیے کہ جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس میں آپ نے لوگوں کو نومینٹ کیا ہے آپ کا کیا عظام ہے کہ کس طرح اس کو شہید کیا گیا مارا گیا آہ انہوں نے نومینٹ کی ہے آہ سی ایم پنجاب کو آئی جی پنجاب کو آہ سی سی پیو لاہور کو اور جو بھی پولیس افسر ورزی میں نامعلوم وہ بھی نامعلوم ہی تھے آج تو ان کو نومینٹ کی ہے ظاہر ہے وہ ایک قصور وار تھے کسٹڈی کے اندر ڈیتھ ہونا پولیس کسٹڈی میں اس کو دنیا میں بڑا ہیمیت اور بڑا سیریس قسم کو مرڈر کا بھی ایک سنگلے درجے کا مرڈر سمجھا جاتے لیکن پاکستان میں یہ 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 پنجاب پولیس کی شان بنتی جا رہی ہے اور افسوس ہے کہ اس ملک میں غریبوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے عام شہری کے ساتھ ایسے آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے افینسیز شامل کیا جائیں گے اگر ایف آئیار ہوتی ہے مرڈر اور ٹیررزم مطلب اتنے دن سے کیمپ لگاوے ہیں مطلب ڈیلی لوگ آ رہے ہیں گھر جا رہے ہیں مطلب سکون میں ہیں آج کھڑے کھڑا ہے صرف یہ کہ ہم نے آج ریلی نکال نہیں ہے جو نکلی بھی نہیں آپ نے حملہ کر دیا بندہ جو نظر آئے اٹھائی گئے اس بچارے کا تو سے زیادہ اس کو میرا خیالہ مارا ہے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس نے عمران خان کی کمیز بھی پہنی ہے میں تو سرپرائز نہیں ہوں کہ بلال کمیانے نے آج ایک لاش اور گرا دی ہے الیکشن کمیشن میں ہماری درخواست دو مہینے پرانی کہ بلال کمیانہ اور یہ سارے بائٹس بندوں کی لسٹ دی ہے کہ یہ کرمنلز ہیں اور یہ انٹی پیٹی ہیں یہ انٹی عمران خان ہے اور وہ ہی ہوا آج ہم تو خود تیار بیٹھے ہیں کہ ہم بھی شہید ہوں خان صاحب سے اس حوالے سے آپ کی کوئی ڈائریکٹ بات بھی ہے؟ بلکل ہوئی ہے اس لیے تین بجے بھی کھڑے ہیں دوپیر کل دوپیر تین بجے تک ان کے ساتھ ہیں ایف آئی آر لے کے جائیں گے اور اب ان سے اندر بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی اندر یہی بیسے دی ہے اس بی کو کہ تجفین نہیں کریں گے ہم جب تک ان کے ہاتھ میں ایف آئی آر نہیں ہوگی پارٹی کے عادت جیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے کیا ڈائریکشن ہے؟ کیا کس طرح معاملے کو لے کے چلنا ہے؟ جو بھی لیگل اور پر امن طریقہ اس کو انہوں نے کہہ لے کے چلے ورنہ ہم تو بلال کمیانے کو دھر نہ سونے دیں یہ تمہارا خان صاحب کا کہلے اس مٹی سے پیار ہے محبت ہے ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا آج ہم اندوستان سے شہدائیوے لوگ ہیں اور ہم پہ حملہ کر رہا تھا ہمیں تو لگا ہی نہیں ہم پاکستانی بھی ہیں اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو پھر کیا آپ کا علایہ مل ہوگا؟ بتایا تو یہ فیملی کھڑی بھی یہ بہتر بتائیں گے میرے ہو میرے ہو لے موسیقی